بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آوڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر 174 حکایت نمبر 47 محبت اور کروی چیز لقمان اگرچہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے لیکن اللہ کے احکامات سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کی روشنی ان کے چہرے پر حالہ کیے رہتی ان کا آقا ان سے بے حد متاثر تھا اس لئے ان کا بہت احترام کرتا تھا کیونکہ اس پر لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوا سے پاک ہے اس کے دل میں کھوٹ نہیں اس کی زبان سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے برظاہر وہ امیر لقمان کا آقا تھا لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا جب خاجہ نے لقمان کے اسرار پا لیے تو وہ کوئی شہ نہیں کھاتا تھا جب تک لقمان نہ کھائے ایک دن امیر کی کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تحفے میں بھیجا خاجہ نے لقمان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا لقمان خاجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی کاش لے کر شہد اور شکر کی طرح کھانے لگے اسی طرح ہر کاش بڑی رخبت سے کھا رہے تھے خربوزے کی آخری کاش خاجہ نے اپنے موہ میں ڈالی جو ہی اس نے یہ کاش موہ میں ڈالی سارا موہ حلق تک کڑوا ہو گیا جلدی سے تھوک دیا پانی منگوایا خوب کلیاں کی گلے سے دیر تک اس کی کڑواہت نہ گئی اور موہ کا مزاہ خراب ہو گیا پھر خاجہ نے نہایت تاجب سے حضرت لقمان کے طرف دیکھا اور کہنے لگا عزیزم نہایت تھی ترش کڑوے اور زہریلے خربوزے کی غالبا سترہ کاشیں تو نے بڑے مزے اور رخبت سے کیوں کر کھانی اپنی جان کا کیوں دشمن بنا اگر تو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرص تھا نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کر کے ڈالنے کی کوشش کی جبکہ اس کی کڑواہت سے میرا موہ اور حلق جل گیا اور میرا موہ بدسائقہ ہو گیا لقمان کے چہرے کی تاثرات تبدیل ہو گئے حکیمانہ انداز سے یوں عرض کرنے لگے آقا اتنے پیارے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ آپ مجھے کھانے کو دے رہے تھے کہ مجھے تلخی کا احساس تک نہ ہوا یہ سوچ کر تلخ کاشیں کھائیں کہ ساری عمر اس ہاتھ سے انواع اقسام کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں تو صدحیف ہے مجھ پر کہ صدحیف ہے مجھ پر اور ناشکری کا اظہار کروں حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیری ہاتھ نے اس خربوزے کی تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا محبت سے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے محبت سے تانبہ سونے میں ڈھل جاتا ہے محبت سے خار گل بن جاتے ہیں محبت سے سر کا شراب بن جاتا ہے چنانچہ شکر گزاری کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پر احسانات کی بارش ہو اگر تکلیف آ جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے درس حیات انسان کو ہر حال میں مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر عطا کرنا چاہیے معمولی معمولی تکلیفوں پر شور و غوغہ اور لان تان نہیں کرنی چاہیے موسیقی موسیقی